ہم دیکھ رہے ہمارا اترکھن میں ہوں پرشاند کٹھاری رکھ اب رکھا دوزار سترہ سے سیاسی سمر کے لیے نیتاوں نے اپنی راجنیتی کے نئے ٹھکانے ڈھونڈنے شروع کر دی ہیں کانگریس میں اس کی شروعات حرک سنگھ راوت سے کی گئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ حرک اکیلے ایسے نیتا ہیں حرک کے علاوہ ایک لمبی فیرست ہے جو دوزار سترہ میں دوسری ویدھان سواسیت سے چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہیں سال دوہزار بارہ میں نیتاوں نے جس سیاسی زمین پر ووٹوں کی پسل اٹھائی اب پانس سال بعد انہیں وہ زمین بنظر نظر آ رہی ہے اب وہ دوسری زمین تلاش رہی ہے کانگریس میں اس کی شروعات حرک سنگھ سے ہوئی وہ رد روپیات سے چناؤ نہیں لڑنا چاہتے پچھلی بار بھی وہ ڈوئی والا اور سہسپور سے چناؤ لڑنا چاہتے تھے لیکن اینڈ بک پر ہائی کمان نے رد روپیات کا ٹکٹ انہیں تھما دیا سوتر بتاتے ہیں کہ انہیں ہرانے کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن ہرہ کھر چکر ویو کو بھی بادشاہ بن گئے میں نے بیکٹی روپ سے اپنے مند سے کہایا کہ وہاں کے میں نے پانچ سال سیوہ کر لی ہے اور میں پورے پانچ سال سیوہ کروں گا اور وہاں سے بیدائک نہیں بھی روں گا تو بھی وہاں کے لوگوں کی سیوہ کروں گا لیکن بیکٹی کر روپ سے باقی پارٹی کا نینے کیا ہوتا ہے لیکن بیکٹی کر روپ سے میں نے اپنے مند بنایا کہ میں وہاں سے چناؤ نہیں لڑوں گا اپنی سیر سے جس کا من اوگ گیا ہے اس میں اکیلے حرک ہی نہیں ہے سوتر بتاتے ہیں کہ خودزیم حریش راوت کے رنمیتی کار انہیں دھار چولا نہیں رام نگر دوئی والا یا سہسپور سے چناؤ لڑانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ اشپال آر یا نینیتال کی تیاری میں ہے تو کشور سوچ رہے ہیں لڑوں یا نہیں کیونکہ ٹیہری سے دنیش دھنے کا ٹکٹ پی مانا جا رہا ہے لہٰذا کشور راجستبہ سے سنسر جانے کی تیاری میں ہے حالانکہ وہ نیتاؤں کے جذبات ظاہر کرنے پر نصیحت دے رہے ہیں اس طرح سے چناؤ سے پہلے اپنے آپ کچھ کہنا اس طرح کے بیان کسی بھی منطری کو نہیں دینے چاہیے کسی بھی کانگرس کے کارکاتا اور نیتا کو نہیں دینا چاہیے اس سے لوگوں میں گلت اصل جاتا ہے حرک چوبت خال یا پریمکیشور سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں لہٰذا بی جی پی میں بھی خلب علی مچی ہے کیونکہ دونوں سیٹیں ان کی ہیں لیکن ہر اکس اندھی ایک بڑے نیتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ جس طرح سے جلدی سے انہوں نے ہتیار چھوڑ دیا ہے ابھی ایک سال ہے اور ایک سال پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا حتاسہ ہے نہیں جب منچ پر کہیں پر ویروض ہوتا ہے کسی کا تو ہلکا سا تو آبھاس ہوتا ہی ہے پر انہوں نے جلدی میدان چھوڑنے کی یوزنہ جو بنا لی ہے تو اچھی بات نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہاں ڈٹ کے کام کریں وہاں مجبوط ہے تو اور مجبوط ہی نہیں گل ملا کر پرانی سیٹوں سے اگر نیتاؤں کم ہو بھنگ ہوا ہے تو اس میں خطا کس کی ہے انہیں اگر ہارنے کا جر ہے تو اس کے ذمہ دار بھی خود مانن یہی ہیں بھرار دیکھنا ہوگا سیاست کی ادلہ بدلی آنے والے دنوں میں گیار رنگ دکھاتی ہے 2017 میں ویدان سوا چھنا ہونے میں بھلے یہ ابھی ایک سال بچا ہو لیکن کانگریس کے دگج اپنی ویدان سوا سیٹوں کو چھوڑ کر دوسری ویدان سوا سیٹوں میں اپنا بھوشی آجمانے کی تیاری کر رہے ہیں جی ہاں حرک سنگ راوت ان چند نیتاؤں میں سے ہے جو بیباگی سے اس بات کو مان بھی رہے ہیں لیکن کئی ایسے نیتا بھی ہیں جو چپ چاپ کئی اور ویدان سوا سیٹوں پر اپنی تیاری کر رہے ہیں یعنی 2017 میں کانگریس آلہ کمان کے لیے بھی یہ بڑی مشکل ہونے والی ہے کہ کس نیتا کو کہاں سے چناؤں لڑائیں کیامرامین پاون کے ساتھ بھبنکج پاونر دیرادون سمچار پلس بڑے کمار دیرادون سے کانگریس کا اکل پردیش بیعہ پی پردرشن ہوگا شنیوار کو کانگریس بھون سے راج بھون تک مارشن اکالا جائے گا پردیش ادھیک کشور اپادیائی کی اگوائی میں پیدل مارچ کیا جائے گا کانگریس کے سب ہی ایم ایل ای پیدل مارچ میں بتا جارہا کی شامل ہوں گے دراصل ہیرالڈ ماملے میں کانگریس کا یہ پردیش بیعہ پی پردرشن ہے سونیا راہل کو جانبوش کر فسانے کا عروب کانگریسی لگاتے رہیں کانگریسی ایم ایل ای راج پال کو بیعہ پن بھی سوپیں گے تو کل پردیش بیعہ پی پیدل مارچ کیا جائے گا اور تراصل ہیرالڈ ماملے کو لے کر یہ پورا پیدل مارچ ہے ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تاجیت کمبوجی اس وقت جڑ گئے اجیت ہیرالڈ ماملے کو لے کر پورے پردیش میں کل پردرشن دیکھنے کو نظر آئے گا ہرتال یا یہ کہیں کہ ایک مارچ کیا جائے گا کیا سنگے دینے کی کوشش بلکل جس طرح سے دنبی کے اگر بات کیجئے وہاں پر نیشنل ہیرالڈ ماملہ کافی سرچیاں مطور چکا ہے تو اتراخن کانگریس نے بھی اپنے اس طرح سے کانگریس کے ورشت نیتاؤں کو سمرخم دینے کی بات کہیں ہیں سابطور پر کہیں کہ ماملہ کانونی پرکریاں سے بیٹھ ہے جس کے چلتے دلی میں ایسا کوئی بروڈ درد نہیں کیا جائے گا لیکن دہرہ روح بات کی جائے تو پیسی سے عدیش کشور اپادے کے نیترپ میں مکش منتری تمام کیبنیٹ منیشٹر ویدھائک اور جو کانگریس سے نیتا ہے وہ پیدل مارک کریں گے کانگریس بہن سے راج بہن سے پیدل مارک ہوگا صبح 10 بجے کا سمیں رکھا گیا ہے جس کے بعد راجیپال کے مادن سے گیاپن بھی تریشت کیا جائے گا مکش مدہ یہی ہے کہ کس طرح سے کانگریس کے ورشت نیتاؤں کا اپنا سمرخم دیا جائے جلے اس طرح پر بھی پردرسن کی بات کہیں گئی ہے جلے میں کانگریس سے نیتا ہے وہ پردرسن کریں گے لیکن مکش جو باندولن ہوگا جو گروز ہوگا وہ دہرہ دن میں ہوگا جس میں مکش منتری کے ساتھ تمام کیبنیٹ منیشٹر بھی پامیل ہوں گے بلکل بلکل ہے یعنی کی رن نیتی بڑی صاف ہے اور ایک سنکیت دینے کی کوشش ہے آپ رہی ہے ہمارے ساتھ لوٹیں گے آپ کے پاس اگلی خبر پر بھی پجیت آپ سے بات کریں گے تو دیرہ دون میں کانگریس کا کل پردیش ویاپی پردرشن ہوگا ایک مارچ نکال آ جائے گا دراصل راہلڈ معاملے کو لے کر ایک سنکیت دینے کی کوشش ہے دلی میں جہاں سونیا اور راہل کو کوٹ میں پیش ہونا ہے اور اس سے پہلے یہ رن نیتی نظر آ رہی تھی کہ جو تمام کارکرتائیں نیتا ہیں وہ دلی پہنچیں گے لیکن اس کے بعد کانگریس نے رن نیتی بدلی اور پردیش میں ہی پردرشن کرنے کی بات سامنے چلے بڑھتے آگے اتر ایک اور بڑھ ایک اور دیرہ دون سے ونمتری پر بجی پی کے عارفوں پر کانگریس نے صفائے دیا ایک دن میں نہیں ملی سٹون کریشر کی عنومتی ونمتری نے نہیں کیا عدی کاریوں عدی کاروں کا دروپیوں گنومتی کے سمیہ دنیش اگوال کے پاس ون ویباغ نہیں تھا صفائے آئے ہے پورے مسئلے پر عجیت کمبوز ہمارے ساتھ بنے مہجیت لگاتار آروپ لگ رہے ہیں بی جے پی عملہ پر ہے ونمتری پر لیکن اب صفائے آئے کی ایک دن میں نہیں ملی ہے سٹون کریشر کی پرمیشن بلکل جس طرح سے دیتے روز ہی بی جے پی سسٹ منڈل نے راجبھون میں جا کر راجبہ سے ملاقات کی ایک جاپن پرشت کیا تھا کی ونمتری کو ان کے پت سے اسٹیفہ دے دینا چاہیے یا راجبھون خود سے پہلی کرتے ہوئے ان کا اسٹیفہ لے جن سمام ترہا کے آروپ پر وار پلٹ پال لگاتار جاری ہے وہیں پی سی سے اردیکش کشورو پاتھین نے بجاؤ کیا ہے سفائی بھی ہے پورے مسئلے کو لے کر کہ جب آنمتی لیگ ایٹی سٹون کریشر کی وہ کم سے کم چھ مہینوں کے بیچ میں آنمتی ملی ہے کوئی ایک دن میں آنمتی نہیں ملی ہے جس طرح کے آروپ بھاٹ پر نیتاؤں نے لگا ہے ساتھ ہی جو دیریش اگروال ہے ونمتری ہے ان کے دیتے کا ہی اسٹون کریشن ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے تمام آروپ لگ رہے ہیں کہ ونمتری اسٹی پہ دے اس میں بھی بجیٹی کو ساتھ کی ہے پورے سے پردیس اجیشنے کی ونمتری وہ اس پر نہیں تھے جب آنمتی دی گئی تھی اس پر بعد ان کو ونمتری کا چارج دیا گیا تھا ونویبھا کا جمعہ دیا گیا تھا جیسے میں ونمتری دینے شکوا کہیں کسی طرح کے دوشی نہیں ہے اور ہم اپنے اس طرح سے بھی دیکھیں گے اچھی تیک بات سمجھائیں ایک طرف بچاؤ کیا جا رہا ہے دوسری طرف جو پردیش ادھیاکش ہیں انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی جاج کی یہ کیا ہے بلکل جس طرح سے بھاستہ ونمتری کو پورے طرح سے گھیرنے کے مور میں ہے سیدھے طور پر مخار ہو چکی ہے وہیں کانگریس نے بھی اپنی طرف سے مورٹا سمال لیا ہے پہلے ہی پی سیز کے ایز ایک جاج سمائٹی گھٹیت کر چکے ہیں جو پورے ماملے بھی جاج کر رہی ہیں وہیں آج پریس کانس کرتے ہیں پورا چٹھا لے کر بیٹھتے ہیں کہ کب انمتی کے لئے آویدن کیا گیا اور کتنے دنوں بعد انمتی ملی ہے اس چرم ٹریسر کو لے کر وہ راجہ کی راستے پار کے چھتر میں آتا ہے نہیں آتا ہے جنگہ ندیسوں کی کتنے دوری ہے تو تمام سراج کی کیجئے جو ایک جاج کا گھنمہ ہوتی ہے وہ شروع پاک ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جیت کہ اب راجنی تھی گھم آسان ضرور شروع گیا بی جے پی کے پاس بھی ایک مدہ مل گیا ہے شکریہ آپ کا اس جانکاری تو بدکت روپی ہو کر اپنے بیٹے کو لا پہنچانے کے آروپوں سے گھرے ون منتری دنش اگوال پھر سے مشکلوں میں گھر گئے ہیں پہلے سوامی شیوانند اور اب بی جے پی نے منتری کے خلاف موچہ کھول دیا ہے اور اب منتری جی کی کرسی ڈگ مگاتی نظر آ رہی ہے عوید خنند کے خلاف لگاتار آندولی ترہنے والے منتری صدر سنچالک سوامی شیوانند نے ون منتری دنش اگوال کے خلاف موچہ کھولا تو سوبے کی سیاست میں بھوچال مچ گیا سوامی شیوانند نے ون منتری پر پد کا درپیوک کر اپنے بیٹے کو اسٹون پرشن لگانے کا آروپ لگایا سوامی شیوانند کے انسار آرکشت ونکشتر اور گنگا سے 500 میٹر سے بھی کم پریدی میں ون منتری دنش اگوال کا اپنا سٹون پرشن ہے سوچنا کے ادھکار کے تار جانکاری ملی ہے یہ سٹون پرشن ون منتری کے بیٹے کے نام اسے پہلی بات ہوئی ہے کہ دنش اگوال جی کا یہ جو عوید سٹون کے سر چل رہا ہے اس کو تتکال پرحاب سے سٹون کے سر کو سیجھ کریں دنش اگوال جی پر ایکشن دیں جو ادھکاری گلت دھنگ سے آکھیا دیا ہے ان ادھکاریوں پر یہ ہو اگر منتری رہتے ہوئے کوئی اپنے پت کا درپیو کرتا ہے تو وہ جگھنیا اپراد ہے ان کو ایک منٹ بھی منتری کے پت پر رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس کی نیمہولی بنی ہوئی ہے اس نے ہم نے کہا کہ تتکال پرحاب سے منتری جی پہلے یا تو استفاد دیں اگر استفاد نہیں دیتے ہیں تو ان کو برخاست کریں یہ ہم نے راجیپال مہدے سے اپنی مانگ رکھی سوامی شیوانند کے بیانوں پر چھپی ساتھنے والے ون منتری نے پی جے پی کے تیخے تیوروں کے بعد جب دیکھا کہ چپ رہنے سے بات بگرنے والی ہے تو ون منتری بھی تال ٹھوک کر میدان میں آگئے ون منتری نے مانا یہ سٹون کرشن ان کے بیٹے کا ہے لیکن میموں کے انسار اور جانچ میں آروپ جھوٹے ہوئے تو پی جے پی بھی ماں پی مانگنے کے لیے تیار رہے وہیں اس مطلب پر کانگریز سنگٹھن ون منتری کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے کوئی اوید خانند میں میری کوئی کہیں لپتتا نہیں ہے نہ میرے بیٹے کی کوئی لپتتا ہے میرے بیٹے کو کھنند کا کوئی پرمیٹ نہیں ملاوا کوئی پٹا نہیں ملاوا کہیں کوئی کسی پرکار کی انیمیتہ نہیں ہے کریشر ہے کریشر میں جو مال وہ طریقے سے آتا ہے وہ ہی وہاں پر بیٹتا ہے آپ کسی کا منتری کا سپتر ہونا اور وہ اگر کوئی بیوسائی کر رہا ہے کوئی کام نندہ کر رہا ہے اسے میں تو سارے کے سارے نٹھلے بیٹھ جائیں گے کوئی کام ہی نہیں کرے گا جو رائنیتک جیون میں جو لوگ ہیں ان کے پریوار کے لوگ کوئی جو ہے وہ نہ کریں بیوسائی نہ کریں لیکن غلط نہیں ہونا چاہیے ون منتری کا زمہ سمحالے دینے شگروال کے بیٹے کا سٹون کرشر سنچالت کرنا یہی وہ بڑا سوال ہے جس سے ون منتری گیرے ہوئے ہیں اب اس پر بھاجپا کو چنوٹی بھلے ہی دی جا رہی ہو لیکن ون منتری اور کانگریس کے سامنے بھی شوچتا کی مثال قائم کرنے کی بڑی چنوٹی ہے کیمرامین پاون کے ساتھ میں پرشانت رہے سماچار پلس دیرہ دون بڑکور سیم کا افترکاشی دورہ آج افترکاشی آئیں گے مخیمنتری حریش راوت نوکہ میں اترے گا سیم کا چوپر کرشی ون باغبانی سانسکرتک ملے کا بھی بہت گھاٹن کریں گے دادیں گے سیم کا انتظار افترکاشی واسی کر رہے ہیں کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور آج ان کا افترکاشی دورہ افترکاشی کے لوگوں کو آسیم حریش راوت کا بے سبری سے انتظار ہے سبھاش بڑونی ہمارے سمفاد آتا جڑگیاں جانکاریزہ سبھاش افترکاشی دورہ آج مخیمنتری کا کیا کچھ خاص جی پرسان میں آپ پتہ دوں سنکی افترکاشی کے یمنا گھاٹے کے نو گاؤں میں آج یہ ہماری سراوت کا دورہ ہے اور ٹھیک ایک پچاس پر انہوں نے چوپر سے پرکورٹ ہیلی پیٹ پر پہنسنا ہے اور اس کے بعد دو پانچ سے تین پچاس نو گاؤں میں روالٹا کرسی باغبان اور ہزاروں کی سنکی میں جو یہاں کے اسٹھانی اگرامین ہے اور دور دراز کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ ہماری سراوت کا دے سبری سے انتجار کر رہے ہیں اور پوری تیاری ان لوگوں نے یہاں پہ کر رکھی ہے بلکل سبھاش ہے اگر ہم دیکھیں 2017 کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں لوگوں سے مل بھی رہے ہیں جن سمپک بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح شامن کا جو رویہ بھی ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ عام جنتہ سے بہت زیادہ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں بھی یہ تصمیم دیکھنے کو ملے گی جی بلکل دیکھیں جس طریقے سے اگر ان کا یہاں کا دورہ ہے تو یہاں سے جو بدایا کہیں وہ فلال باجپا کے ہیں لیکن جو ان کا سیم عریس راوت کے پرتی جو لگا ہوئے تو اس کو بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 2017 سے پہلے ساید وہ بدایا کانگریس میں سامل ہونا چاہتے ہیں اور اسی کو لے کر جو سیم عریس راوت ہے ان کا یہاں بڑھتر کر دورہ کیا جا رہا ہے چلے بہت شکریہ سبحاش آپ کا ازجان کاری گلے لیکن آج جو ترکاشی دورہ آئے مکہ منتری حریس راوت کا جہاں پر ایک جن سباب بھی وہ سمبودت کرنے والے ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ جوٹے ہوئے ہیں لوگوں سے ملیں گے ان کی سمسیاں بھی سنیں گے کئی اور کاریکرموں کا بھی لوکارپن یہاں پر مکہ منتری آج کرنے والے تو چلے آج بات بڑی فلموں کی ریلیز کو لے کر رہے دراصل دیرادون میں فلم دل والے کا زوردار ورود ہوئے عدیش کے کئی شہروں میں شارک کی فلم کا ورود ہو رہا ہے آج ریلیز ہوئی ہیں شارکان اور کازول کی فلم دل والے کئی جگہ شارک کا پتلا بھی جلایا گیا ہے شارک کے اس احشنوطہ والے بیان سے لوگ ناراض ہیں اور اسی کے لیے ان کی فلم کا ورود ہو رہا ہے فلم میں ریلیز ہوتے ہی ورود کے سور تیز ہو گئے دیرادون کی یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر فلم دل والے کا زوردار ورود کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نہ کہ بلو ورود ہو رہا بلکہ ناربازی بھی ہو رہی ہے دراصل آج ریلیز کو لے کر ناراض گیا علاقی انہوں نے اس پر معافی بھی مانگی لیکن لوگوں کا غصہ ابھی تک شانت نہیں ہوا ہے اور اسی کا اثر دیرادون میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر فلم دل والے کا زوردار ورود کیا گیا ہے دراصل شارک اور کاجول کی جوڑی لمبے سامنے بعد شارک سے زیادہ وقت گزر گیا اس کے بعد ایک ساتھ یہ جوڑی سامنے آئی ہے لیکن اس فلم کے آنے کے ساتھ ہی ریلیز ہونے کے ساتھ ہی زوردار ورود شروع ہو گیا ہے ادھر حلدوانی کے جوارنگر کے درجنوں گرامیڑوں نے کانگریز پردیش محسسچے بھریش پنیرو کے نیترت میں نگلا ریلوے سٹیشن پر انشت کالی نابرانہ انشان سیل کر دیا ہے دراصل جوارنگر کی چالیس ہزار کی آبادی کو سیدھے ہائیوے سے گھوڑنے کے لیے لوگ لمبے سمیں سے ریلوے پرشاسن سے اوبر بریج یا آپ کو بریج بنانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ریلوے پرشاسن کی بار بار اندیکھی کے چلتے ہیں اب جانے ہیں ریلوے سٹیشن پر ہی آمران انشان پر بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ یہاں یہ بریج بنانے کے اس میں بیٹھے ہیں اور ہم لوگ بڑے پریشان ہیں آنے جانے کی بڑی پریشانی ہے بچے ہمارے بڑی پریشان رہتے ہیں گاڑیوں کا بھی بڑا پریشانی ہے ہمارے مانگیں پوری کرو آگے سے ریلوے ہے اور پیچھے ہمارا پورا گاؤں ہے چالیس ہجارہ آبادی کا اور ہم یہ ریلوے کے پٹری کے آگے ریلوے کے آگے بند ہیں اگر ہم کو جانا ہے تو وہاں سے گھوم کے جائیں گے تو ہم تو قیدیوں کی طرح جندگی جی رہے تو میرا ریلوے بیباگ سے نبیدن ہے کہ اس مانگ کا جلدی سے پورا کرے ورنہ میں اپنے پران یہیں پہ ہیں ردپریہ کی اصلی مردانیوں کی یہاں کی محلاؤں نے اپنے حوصلے اور جذبے سے آبادہ کے زخموں کو اسے پار پا لیا ہے انہوں نے سوروزگار کی ایسی رہہ اپنائی کہ سموچی صوبے کی محلاؤں کے لیے نظیر بن گئی دیولی بھڑی گرام لمگوڑی لوارہ ناجانیہ سے کتنے گاؤں میں قیامت کا جلجلہ آیا تھا آبادہ نے لوگوں کو بے حساب زخم دیئے تھے مگر کہتے ہیں نا اور مہنہ تکر ایک ساتھ مل جائے تو کوئی درد ناسور نہیں بن سکتا ردپریہ کے درزنوں گاؤں کی محلاؤں نے مردانی بن کر دکھایا محلاؤں نے سلائی بنائی کراپ پرسکشن کے ذریعے سوروزگار کی رہا پکڑی ہے یہ محلاؤں کہتی ہیں کہ اب اپنا روزگار ستھاپک کریں گی اچھا روزگار کا سادن ملنا چاہے کیونکہ محلاؤں میں بہت جاگ رکھتا ہونا بہت انوار ہوئے اور ان میں اصاب بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آگے پہششے میں اس طرح سے اگر آپ انی سلک پر سکھیں سکھا جا رہے ہیں تو آگے سے اپنا روزگار سٹارٹ کریں گا اور جب لوگ کو سماج میں نہیں آ رہے ہیں ہم انہیں سکھا سکھیں کیا پہلے بھی محلاؤں کو آج جنہوں نے اس کابل بنایا ہے ان سویم سے بھی سنستھاؤں کی جن پرتنیدھی پرشنسہ کر رہے ہیں تو وہیں جلہ پرشاستن بھی محلاؤں کی حوصلوں کو سلام کر رہے ہیں مکہ وکاس ادھکاری کہتے ہیں کہ سرکار کا بھی یہی مقصد تھا جو کامیاب ہوتا دکھ رہا ہے بڑی گرام گاؤں آج کی ڈیٹ میں جو ہے ایک پرینہ سروت کے روپ میں اُبھر کر آیا ہے اور اس میں آر سیٹی اور جو انیہ سستہ ایک کام کبھی ہیں وہ بہت ہی سران ہی کاریاں ان کا ہے کیونکہ محلاؤں کو انہوں نے صرف روزگار ہی نہیں دیا بلکہ جینے کا ایک نیا مقام بھی دیا ہے راست رہا ہے کہ جو آر سیٹی ہماری سستہ ہے سو روزگار پرشیرم کے سمجھ میں اس کے ماتے امسی بہن دلکار کے پرشیرم گائی جنوہ پر کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہاں پر محلہ ہیں خاص کر ان کو روزگار کے سادن محب لب دو پائیں اور وہ روزگار کے لیے ایک کو کوسن بھی کاسر نوپ پائے تنیسی روپ سے آر سیٹی کے ماتے اسی لئے پرشیرم کیا رہا ہے دو ہزار تہرہ کی آپدہ نے ان گاؤں میں جیسا دکھوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا اس سے امید کرنا ناممکن تھا یہ سخم بھر پائیں گے مگر بھائیلاؤں نے ہر آشنکہ کو پھید کر ہی کر دکھایا روزر پیار سے سندیپ بھٹے کوٹی کے ساتھ پیور ریپورٹ سما چار پس اور روزر دوزہ تہرہ میں پیتھورہ گرزلے میں آئے آبدہ کے بعد سے الگ سلک پڑے گوھری پار شیطر کے درجنوں گاؤں کو جلد ہی بڑی راحت ملنے کی امید ہے مکی منترے حریر شرافت کے بدان سوا شیطر دھارچولہ میں پڑھنے والے اس علاقے کو اب بھی جلد ہی اس تھائی پل سے جھوڑ دیا جائے گا اور علاقے میں اس تھائی پل کے نرمال کو ہری جھنڈی مل گئے چھے کروڑ کی لاغت سے گوھری ندی میں اسی میٹر لمبا اس تھائی پل کا اندرمال کیا جائے گا اب تک یہ لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر لکڑے کے پل سے جاتے تھے جس میں کئی لوگوں کی جانے بھی جاتے تھے یہ تصمیر کے ذہرہ گڑکے ہیں اب اسے شیطر کو اس تھائی پل سے جوڑ دیا جائے گا دراصل دھارچولہ میں یہ پڑتا ہے اور اس کے بعد پل کو بنانے کی عنومتی بھی مل گئے پرمیشن بھی مل چکی ہے چھے کروڑ کی لاغت سے کوری ندی میں اب پل بنایا جائے گا جس سے اسے شیطر کے لوگ سیدھے سمپرک سے جل جائیں ابھی جان جوکم میں ڈال کر انہیں پراستہ فارکا بنایا ہے یہاں ایک پودھا وہ بہ گیا ہے اور یہ گرارے تھا اس میں بھی آنا زمانہ مشکل ہے یہی ہے اور یہاں جو بھی جنتاں پرسان ہے ہر چیزیں نہ یوٹ ہے نہ پانی کا بھی بہت سمجھا ہے اور گودھا میں بھی راح نہیں پہتا یہاں ہر چیز کا سمجھا ہے سمجھا ہے نیا پول سکرٹ کیا جا 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 جس کا نیمانکار پرارم ہو گیا لیکن جب تک وہ پورڈ نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے لوگوں کی مانگ ہیں کہ ان کی دینندنی آواج ترس دیے جا چکے ہیں حضر مکی منطری حریش راوت کے بعد اب سواست منطری نے بھی ڈاکٹروں کو نصیحت دی ہے کہ سنگتھن ٹھیک سے چلائیں راج کی چکیت سک سنگ کی نئی کارکارنی بنے ابھی ایک ماہ کا سمیں بھی نہیں ہوا ہے اور سنگ نے سرکار پر ڈی اے سی پی پرانے ڈاکٹروں کو دیے جانے کا دبا بنانا شروع کر دیا ہے راج کے آرثک آلات بدحال ہیں اور چکیت سک دبا بنا کر سرکار پر آرثک بوجھ ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں ایسے میں سواست منطری کی سرکار کے آگے کوئی بھی شرط یا دبا نہ رکھنے کی نصیحت کو دے رہے ہیں ایک سجھاں آیا تھا کہ اگر ڈی اے سی پی جو کین سرکار جو ہے ڈاکٹرز کو دیتی ہے اس کو اگر لاغو کرتے ہیں تو سوابھائی گروپ سے نئے بچے یا نئے ڈاکٹر جو پاس آؤٹ ہو کر آ رہے ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے اور اس میں یہاں پر بڑی سنکھیا میں ڈاکٹروں کی نیتی کر پانے میں ہم لوگ سفل ہوں گے وہ ایک پریاز تھا ان کی ہی مانگ تھی اس کو ہم نے کیا اب ان کی مانگ یہ بھی ہے کہ اس کو سبھی لوگوں پر اس کو لاغو کیا جانا چاہیے مرود کی سویل ہاؤسپیٹل میں میڈیکل کے لیے لائے گیا عاروپی پولس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا جس سے پولس ویبھاگ میں اٹکا مچا ہوا ہے اس کی تلاش میں پولس نے رات بھر سوچہ بھیان چلایا لیکن کوئی کامیابی نہیں ادھر وائرلیس سے سوچنا ملنے پر پورے زلے کے پولس عدیقاری سطر رہے لیکن عاروپی ابھی تک گرف میں نہیں آسکا معاملے میں نحری دوار اس اس پی نے سویل لائن انسپیکٹر یوگیندر بھدوریہ اور سپاہی دھرمیندر کو ترنت ہی سسپنٹ کر دیا آپ کو بتا دی یہ پولس نے دیر شان گنگ نہر کے پاس سے چاکو کے ساتھ عاروپی شمیم کو دھردب اوچا تھا المورا میں لگاتار برتی چوریوں کو لیکر زلہ عدیقاری نے کانون ویوستہ کو لیکن رہے ہیں بیٹھک لی بیٹھک میں پولس پریشازن پریوین ویبھاگ سہد کانون ویوستہ سے جڑے عدیقاری موجود رہے ہیں دوران زلہ عدیقاری نے المورا میں ہو رہی چوریوں کو روکنے کے لیے دبشیں دینے اور گست بڑھانے کی نردیش دیئے وہیں پریوین اور پریوین ویبھاگ اور پولس ویبھاگ کو رات میں وہانوں کی چیکنگ کرنے کی نردیش جاری کے گئے ہیں ملٹپل ٹیمز بنا دی گئی ہیں کاروائی عمل میں لائے جاری ہے اور جلدی میں امید ہے کہ اس کا خلاسہ ہو جائے گا خبر رامنگر سے رامنگر میں ونویبھاگ پولس اور زلہ پریشازن انتیکرمن کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے تینوں ویبھاگوں کی سنکتے ٹیم نے ونویبھاگ کی بھومی پر بنی بار ہے دکانوں کو گرا دیا یہ دکانیں اوہر طریقے سے تکرمن کر کے پچھلے کئی ورشوں سے کر جائے گئی تھی ان دکانوں کو جے سی بی کی مدد سے سوٹ دیا گیا ونویبھاگ کی کاروائی تحتی کاروائیوں نے دہشت کا ماحول ان کے اندر بنا دیا پکہ تکرمن ابھی کرنا شروع کیا تھا ان لوگوں نے جس کی وجہ سے یہ جھڑپ جو ہوئی تھی پہلے ہمارے سٹاف جو رینجر اور سٹاف سارے روکنے کے لیے گئے تھے اس کے بعد ان لوگوں کو پھر ہم لوگوں نے نوٹیس دی پرشاسن سے مدد لے کے ایزیم صاحب خود بھی آئے ہوئے ہیں مدد لے کے اس کے بعد پھر سارے ڈاکومنٹس وغیرہ پرشاسن نے بھی چیک کی ہے اس کے بعد پھر یہ اکبرمن کی اتارک کاروائی آگئی اور رڑکی کے سیبل اسپتال کے وارڈ پوائی کا شف گنگ نہر سے ملنے سے سنسری پھیل گئی مرتک شنکر ایک ہفتے سے اسپتال سے سندگ پرستیوں میں لا پتا ہو گیا تھا گرتک کی پریجنوں نے ہتیہ کاروپ لگاتے ہوئے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کٹا جس کے چلتے تین گھنٹے تک پوسٹ موٹم نہیں ہو سکا پولیس عدیقاریوں کے جلد کھلاسے کے آشوہ آسن کے بعد ہی پریجن شانکے ملٹن میں تنہی دیکھتے رہے سماچار پلس